The question is کہ یہاں آپ ہوں میں ہوں کوئی بھی ہو The question is کہ جب ہم کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے دیکھیں پتھر یہ ہے اور ہم بڑے بڑے plans کرتے ہیں لیکن جو mindset ہے اپنا ایک انسانی mindset ہے وہ will to do کیوں نہیں ہے why not do it میرے خیال میں اس لیے کہ جو طبقہ برسر اقتدار رہا ہے جس نے rule کیا ہے اس کی interest کے خلاف ہے اگر وہ decentralization کرتا ہے اور سوموں کو خود مختاری دیتا ہے تو اسلام آباز سے جو ہے وہ اختیار جاتا ہے جی ایچ کیو سے اختیار نیچے چلا جاتا ہے پھر اسی طرح سے اگر feudalism ختم کیا جاتا ہے تو جو جاگیروں پہ جو جاگیردار اور بڑے رے بیٹھے ہیں اور یہ زمینیں بھی وہ ہیں جو انگریزوں نے شاید ان کی خدمات کے عوض انہیں دی تھی پان سو گھوڑا ایک سو گھوڑا وہ جو دیا تھا اس پہ اور بات ہوتی ہے لیکن ایک بریک کی طرف چلتے ہیں ملکم باک کہیں پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پہلے بھی پروگرامز میں میں کہتا ہوں ہم ہر چیز کو ایک نگٹیو ایک امپیکٹ دیتے آپ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ جائیں آپ کسی رسٹورانٹ میں بیٹھ جائیں آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں تو تنقید ہی ہوتی ہے یہ نہیں کہ کسی نے اچھا کام کر دیا یہ نہیں کہ بھئی اچھا ہم کر بھی سکتے ہیں یہ نہیں کہ اچھے ہوتے بھی ہیں جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ایک نیچرل ایک پروسس ہے لائف کا لیکن the question is ہم positivity پہ کیوں نہیں بات کرتے غلط کام تو ہی ہے لیکن کوئی اچھے ہو رہے اس پہ کیوں نہیں بات ہوتی ہے اور mindset جو ہے کہ اگر شیخ صاحب نے کام کرنا ہے تو ملک صاحب کہہ رہے ہیں وہ نہیں یہ شیخ صاحب کیوں کام کر رہے ہیں اگر ملک صاحب کام کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی اور صاحب آ جائیں گے وہ کام کر دیں گے تو یہ جو بات آتی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے یہ جو mindset ہے اب ایک کام ڈاکٹر فاروق ستار نے کرنا ہے لیکن پیچھے کوئی دوسرا آدمی ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں میں کروں گا اب وہ جا کے اس کو sabotage کرتا ہے کام آپ نے بھی وہی کرنا ہے اس کی بھی وہی thought process ہے لیکن کام نہیں ہوتا ہے eventually دیکھیں میں ایک بڑی اہم ایک بڑی مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ مصطفیٰ کمال نے جو کام کر دکھایا قائد تحریک علتہ بھائی کی جو ایک guidance تھی اور جو ایک turn around ہے کراچی کا کہ it has now made it to the global portal global cities index میں one of the three mayors because of his performance تو جو کہتا ہے وہ کرتا یہ علتہ بھائی کے بارے میں کہتے ہیں تو ایک موقع میں ملا چار سال تین سال کام کرنے کا تو ہم نے وہ کر کے دکھایا ہونا یہ چاہیے کہ دیکھ جس طرح شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے last time میں تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بھی doer ہیں تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں انہوں نے ایک attempt کیا کہ rt کی قیمتیں جو ہے اس کو control کیا جائے انہوں نے کوشش کی اس کو ہم بھی کہتے ہیں کہ سرہا جائے لیکن مصطفیٰ کمال کے لئے بتایا پاکستان کے یہ اس وقت جو پوری دنیا میں پاکستان کا image ایک ہے کہ یہ یہاں انتہا پسندی ہے دہشت گردی ہے یہاں سے دہشت گردی بہار گئی ہے یہاں کی زمین یوز ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں international press میں کیا کچھ آ رہا ہے پھر تالبنائزیشن کراچی کی آپ دیکھیں جو سپلوور ایفیکٹ ہورا ٹرائبل ایریا سے سرد کے سیٹل علاقوں میں پنجاب اسلام آباد بلیٹ کر رہا ہے میریٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا معصوم بے گناہ جانوں کا جو زیاہ ہو رہا ہے اور ہم یہ نہیں اس میں بھی پھر ہمارا یہ ترفہ ہے کہ بہت سے لوگ میڈیا کے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ چونکہ یہ امریکہ کی طرف سے ڈائریکٹ اٹیک سب ہونے لگیں یہ اس کا جواب ہے دیکھیں two wrongs do not make a right غلط کو غلط کہنا چاہیے اگر وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے تو ایک تو ہماری یہ پرابلم ہے کہ ہم حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال نے جو کچھ کیا ہے وہ پورے پاکستان کے لئے ایک pride ہے اور ہم تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں انتہا بھائی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آزمانہ ہے تو اگر مصطفیٰ کمال کو جو ہے وہ آپ کچھ عرصے کے لئے پاکستان کا نظم و نسخ دے دیں اختدار دے دیں تو ہم اگر ہم یا policy میں جو ہے وہ ہمارا ایک effective participation ہو جائے تو چاہے وہ خارجہ policy ہو لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں بڑی ایک simple سی بات ہے ڈاکٹر صاحب کے کام اگر آپ کہہ لیں تو بھٹو صاحب نے بڑے کیے بنظیر صاحبہ نے کیا نواز شریف صاحب نے کیا پھر اس کے بعد پریزیڈ مشرف نے کیے شوکت عزیز صاحب نے کیے اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں آج پریزیڈ زنداری کر رہے ہیں اور پرائی منسٹر گلانی کر رہے ہیں the question is جب پاور میں سب ہوتے ہیں تو سب زبردست پاور سے باہر گئے تو ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو یہ لوٹ کے لے گیا وہ یہ خراب کر گیا اور ہر قسم کا ہمیں اسکیپ کوٹ اسکیپسٹ جو attitude ہے یہ mindset کی بات آتی ہے یہ اسکیپسٹ attitude کیوں ہیں after all ادھر آپ لینے جارج the third نے 1777 میں جب وہ king تھا اس نے تو پورا مریقہ دے دیا لیکن جارج کی تو آج بھی وہی statues لگے ہوئے ہیں تو یہ جو ہم اپنے leaders کو جو خراب کرتے ہیں why is that دیکھیں میرے خیال میں یہ تو اب تھوڑی بہت leaders اور سیاسی جماعتوں میں یہ سمجھ تو آئی ہے اور انہوں نے ایک دوسروں پر الزامہ تراشی کا یا جو blame game ہے اس کو کچھ تو تھوڑا سا انہوں نے اس کو روکا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ honesty ہے sincerity ہے vision ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ آج کی دنیا ہم sincere ہیں دیکھیں ہماری قوم تو میں سمجھتا ہوں کہ sincere ہے لیکن قوم جو نمائندے ہم بھیج رہے ہیں اب اس میں اگر وہ representation جو عوام کے مسائل کو سمجھے اور اس کو حل کریں اور ان کے مفادات اور عوام کے مفادات ایک ہو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ تضاد ہو رہا ہے یہاں تصادم ہو رہا ہے یہ جو وہی آپ کی جو آپ نے پہلے بات کی کہ کروڑ لگا دو کروڑ لگا وہاں گڑھ بڑھ ہے میں سمجھتا ہوں تو یہ تو پاکستان کے عوام پر منحصر ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے election کے وقت یا اس سے پہلی یہ مطالبہ کریں کہ وہ سیاسی کارکنوں کو جو کوڑے کھاتے ہیں جو اسٹیس سجاتے ہیں جو جلسہ تیار کرتے ہیں ان کو بھی election کے وقت ٹکٹ دیے جائیں ایک ہی گھر سے پانچ پانچ افراد کو ایک ہی خاندان سے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ افراد کو چاچے ماں میں جو ہیں وہ قومی اسیمبلی اور سینٹ میں ہیں اور جو بھانجے بھتیجے ہیں وہ صوبہ اسیمبلی میں ہیں اور جو پوتے اور نواسے ہیں وہ پھر دسٹرکٹ اور جو تحصیل کی اسیمبلی ہیں اندگی تو نہیں ہے پھر اس کے بعد یہی ہوگا کہ کاروکاری ہے غیرت کے نام پہ ختل ہیں وہ جو پھر یہی انتہا پسندی اور دہشتگردی ہے اور اس میں پھر ہم مطلب اگر ان ساری چیزوں پر اگر غور کریں تو یہ پوری دنیا میں بھی پاکستان کا ایک اچھا امیج نہیں ہے آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے ایک بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نکالا ہے کاروکاری پھر آپ نے جو شروع میں بات کی سٹریٹ چلڈرن کی پھر اسی طرح پریزن میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان دی نیم آف گارڈ جو ہم کراچی کی تاربنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ملٹنٹ گروپس ٹرن ٹو کرائم ٹو فنینس سوسائیڈ اٹیکس ڈیٹ ہیو راکڈ دی نیشن اچھا پھر اس میں وہ انجیوز اور سوشل آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی ایک رول ہے کہ پہلے وہ ڈیریکلی ملٹنٹس اور ٹیرریسٹ کو فنینس کرتے تھے پھر جب اس پہ ہماری خانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے جب سختی کی تو انہوں نے پھر پروپٹیاں لینا شروع کی سٹاکس میں انویسمنٹ کرنا شروع کی یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں یہ متحدہ قومی مومنٹ کے میکزینز نہیں ہیں کہ لانگ شیڈوز آف دی نورت دی آر ناؤ سپریڈنگ اوور دی سدن سٹی آف کراچی پاکستان جو آف شورز آف ایرابین سی گوڈ فربیڈ پھر یہ یہاں سے تو یہ پھر بہت آسان ہے کہ ممبئی ہے پھر قطر ہے دعا ہے پھر دوبئی ہے تو مطلب یہ کی جو پوٹینشل تھریٹس ہیں ہم اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کرنا اچھی بات نہیں ہے دل دکھتا ہے اس سے پھر اپنے لوگوں خلاف نہیں لیکن اگر اپنے لوگوں میں غلط لوگ ہیں ہاں لیکن اسی لیے پینفل یعنی ایک تکلیف دے عمل تو ہے لیکن ایسا ہو کیوں ہم نپ اندہ بٹ کیوں نہیں کرتے اگر جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک برائی جنم لے رہی ہے پریونشن اس بیٹر دن کیو تو اس کو ہم وہیں پر ختم کر دیں آپ ان کو ہائلائٹ کیوں نہیں کرتے فر ایکجامپل اب شازی اماری نے ہیدر آباد میں ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں اگر ایم کیم کو کوئی ریزرویشن ہے یا کسی پارٹی کو ریزرویشن ہے کہ تالبنائزیشن ہو رہی ہے آپ ان کو بتائیں they are the government in power they'll do it there are two very important سندھ گارمنٹ منسٹرز had recently visited التاہ بھائی they had a long five hour meeting in a very relaxed and very pleasant environment اور پھر اس کے بعد جو سب سے پہلی کانفرنس جا کے ہوم منسٹر ہیں زلفقار مرزا ڈاکٹر زلفقار مرزا انہوں نے تو کلی یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں التاہ بھائی نے تالبنائزیشن سے مطالق ساری معلومات اور ثبوت دیئے ہیں اور ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور ہم تالبنائزیشن کے خلاف سخت اقدامات کریں گے سندھ صوفیوں کی زمین ہے اور جو ہے وہ اسلامائزیشن اور تالبنائزیشن میں ہم فرق کرتے ہیں تو یہ پوزیٹیو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مقالمہ کیا وہ بیٹھے اور ہم نے اور پھر میں یہ میکزینز یہ انٹرناشنل میکزینز ہیں نیشنل میکزینز ہیں لوکل میکزینز ہیں یہ انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ ہے اور یہ مستند جریدے ہیں یہ ان کی ایک پروفیشنل وہ ہے انہوں نے ہمارے خلاف بھی بہت کچھ لکھا ہے اچھا ڈاٹڈاک صاحب پروگرام کا وقت تھوڑا یہ مجھے بتائیے کہ ایک چیز میں میں آپ کو کانفیڈنس میں لوں گا کہ رحمان ملک صاحب نے آکے دو ماہ پہلے ستمبر میں ایک بریفنگ دیتی ہمیں وہاں پر چیف منسٹر ہاؤس میں جہاں چیف منسٹر صاحب بھی تھے وہاں تینوں اداروں کی جو لوگوں نے جو اپنی ریپورٹس دیں تو اس میں ان سب نے انڈورز کیا کہ تالبانیزیشن آف کراچی اس آن 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 فاسٹ ٹریک